اگر آپ ایک انفیٹائل کپل ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، شادی کو چھ مہینے سے سال ہو گیا ہے اور آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں میل کے لیے سمپل ٹیسٹ سیمن انیلیسز ہے سیمن انیلیسز کیسے دیتے ہیں، پیرامیٹرز میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے اور کون سی خوراک ہے جو سیمن پیرامیٹرز کو بہتر کر سکتے ہیں پلیز یہ سب جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم، دس از ڈاکٹر روہینہ گل ایم ایک کلینیکل سکشوالوجسٹ اور فیٹیلیٹی سپیشلیسٹ ات لائیف سینٹر حمیر لتیف آسپیٹل دہور اٹھ بین آلموست 10-11 ایرز کے میں فیٹیلیٹی میں کام کر رہی ہوں اور ہمارے پاس جو کپل آتا ہے ان فیٹیلیٹی کے ساتھ ہم ان کو بہت سے تیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں مل کے لیے جو سب سے پہلے تیسٹ ہے وہ ہے سیمن انالیسز there are a lot of people out there who don't know the do's and the don'ts of سیمن انالیسز تو مرہم کے پلاتفارم سے I want to share a few tips about the semen انالیسز یعنی جرہ سیم کے تیسٹ کا سب سے پہلے جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو سیمن انالیسز کہتا ہے تو make sure کہ آپ کا 3 سے 9 دن کا پرہیز یعنی abstinence ہونا چاہیے سیمن انالیسز آپ اس لیبریٹوری میں بھی دے سکتے ہو جہاں سے ایڈوائز ہوا ہے آپ کو اور اگر وہاں کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے یا پھر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو وہاں پر تو آپ اپنے گھر میں بھی سیمپل پروڈیوز کر سکتے ہو make sure کہ سیمپل ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس لیبریٹوری میں پہنچانا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے اندر اس سیمپل کو کچھ نہیں ہوتا جب آپ سیمپل پروڈیوز کرتے ہو تو make sure کہ ایک وائڈ ماؤٹ جار ہو اور بہتر ہے کہ وہ اسی لیب میں سے لے جہاں سے آپ نے ٹیسٹ دینا ہو تاکہ اس کو ایزلی آپ اس میں سیمپل پروڈیوز کر سکے جب سیمپل پروڈیوز کریں تو make sure اندر جار پروڈیوز ہو اینی سیمن جو آپ کے ارد گرد گرد جاتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کے اس جار میں مد ڈالیے گا کیونکہ وہ کنٹمنیٹڈ ہو جاتا ہے اور اس میں پس سیلز آ جاتی ہیں جب آپ وہ جار اٹھاتے اس کا سیمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر میں اس کو ریپ کر کے اپنی جیب کی پاکٹ میں رکھ لیں ڈائریکٹ سن لائٹ میں اس کو ایکسپوز نہیں کرنا کیونکہ اس میں پھر تھوڑی سی پیرامیٹرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ تو سیمپل ٹپس تھی سیمن انالیسز کی سیمن انالیسز میں ایک ڈاکٹر دیکھتا کیا ہے اس کا کانٹ سے ہی ہونا چاہیے مرٹیلٹی یعنی اس میں حرکت کرنے والے جرسین کیسے ہیں اور مورفولوجی یعنی ان کی بناوٹ کیسی ہے اب بہت سے پیشنٹس یہاں پر یہ question کرتے ہیں کہ اگر ان کی کانٹ میں مرٹیلٹی یا مورفولوجی پیرامیٹر سے کم ہو تو پھر ہمیں ان کی لئے کیا کرنا چاہیے اوپیسلی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو اس کے لئے میڈیکیشن دے لیکن آپ کو امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر جانے سے پہلے لائف سٹائل چینج کریں اپنا اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں زیادہ سے زیادہ پروٹین ڈائٹس لیں وک شروع کریں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ٹو 45 منٹس وک کریں ساتھ میں ہی اگر آپ اس کے ساتھ کوئی سموکنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور ڈرگ لے رہے ہیں تو اس کو بلکل قوٹ کر دیں کیونکہ اینی ڈرگ الکوہول اور سموکنگ جو ہے وہ سیمن پیرامیٹر کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتا ہے بہت سے ایسے خوراک ہیں باہر جو آپ لے سکتے ہو جس سے سیمن الاسس ایمپرووڈ بھی ہو سکتا ہے اینی فود that is rich in انٹی اوکسیڈنٹس انٹی اوکسیڈنٹس زیادہ تر گرین لیوی ویجیٹیبلز یعنی ہرے پتوں کی سبزیوں میں مٹھی بھر کے روزانہ ایک ڈرائی فروٹ کا آپ لے سکتے ہو اس میں زیادہ تر بادام اکھروٹ پستہ ان چیزوں سے سیمن انالیسس بہت اچھا امپرووڈ ہوتا ہے on the top of that اگر آپ اور دے کاؤنٹر میڈکیشن لینا چاہتے ہو تو زنک سپلیمنٹ is very good for male health اس کے لابہ وائٹیمن ای اور وائٹیمن سی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روز مرہ کے خوراک میں شامل کر سکتے ہو جس سے سیمن انالیسس کے پیرامیٹرز بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور question پوچھنا ہے regarding سیمن انالیسس تو مرہم کے پلاتفارم سے مجھ سے رابطہ کریں thank you so much مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلس ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں